سبسکرائب کریں ٹاگ ڈا ٹیک کو اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کو چیک کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ہیلو گائز ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل ٹاگ ڈا ٹیک میں اور آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیسے آپ جو وینڈوز پاسوارڈ ہے جو ایڈمنسٹریٹر پاسوارڈ ہے یا کسی بھی دوسرے یوزر کا پاسوارڈ ہے وہ آپ ایزیلی کیسے ریموو کر سکتے ہیں جی ہاں اگر آپ اپنے وینڈو کا پاسوارڈ بھول گئے ہیں آپ کو یاد نہیں آرہا تو آپ ایزیلی اس کو ریموو کر سکتے ہیں بس اس کے لیے آپ کو ایک پینڈ رائیو اور ایک اور پی سی کی ضرورت پڑے گی ظاہر ہے آپ کا جو پی سی ہے وہ اس کا پاسوارڈ آپ کو بھول چکا ہے اس لیے اس کو آپ لانگن نہیں کر سکتے ایک اور پی سی آپ کو ضرورت ہوگا پینڈ رائیو بوٹے برنے کے لیے تو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے آپ کی وینڈوز ہے اس کو پاسوارڈ ریموو کر سکتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو وینڈوز پاسوارڈ ریموو کرنے کے لیے آپ کو دو سافٹ ویئر ڈاؤنلوڈ کرنے پڑیں گے اور اپنے پی سی میں انسٹال کرنے پڑیں گے دوسرے پی سی میں جس میں آپ اپنی پینڈ رائیو بوٹے بل بناوگے تو اس کے لیے ایک پی سی اس کے لیے جو ایک سافٹ ویئر ہے وہ ہے پاور آئی ایسو جو وینڈو بوٹے بل بنانے کے لیے استعمال کی جاتا ہے اگر آپ کو انہوں پر بوٹے بل یو ایس بی کیسے بنائی جاتی ہے تو اوپر آئی بٹن میں لنک آ رہا ہوگا یہ ایک اور ویڈیو ہے کہ یو ایس بی کو بوٹے بل کیسے بنائی جاتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں تو میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا اور اس کے بعد ایک اور سافٹ ویئر ہے لے سافٹ لے سافٹ کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ ہوم ایڈیشن ہے جو وہ فری ہے تو اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے دونوں کو اور اس کے بعد آپ نے کرنا کیا سمپلی اپنے جو پی سی ہے اس میں یو ایس بی انزرٹ کر دینی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی جو یو ایس بی ہے append drive جو بھی ہے اس کو میں نے insert کر دیا ہے اور اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے اس folder میں جہاں آپ نے اپنا جو software ہیں دونوں کو download کر کے رکھا ہے سمپلی آپ نے دونوں کو install کر دینا ہے میرا power ISO جو ہے وہ install ہوا پڑا ہے پہلے سے اور یہ لے software اس کو ہم extract کر کے install کر لیتے ہیں سمپلی میں نے extract hair پر click کر دیا اور اس کے بعد آپ نے یہاں جانا ہے اور لے software اس کو سمپلی آپ نے install کر دینا ہے double click کر کے میں نے اس کو install کیا accept کر کے next پر click کر کے اس کو install کر دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ installation start ہو گئی ہے اور یہ تھوڑی دیر میں install ہو جائے گا آپ نے دیکھا کہ یہ install ہو چکا ہے اور ہم اس کو یہاں uncheck کر کے finish کر دیتے ہیں اور اس کے بعد سب کو cancel کر کے آپ نے آ جانا ہے اس software پر لے software اس کو سمپلی run کر دینا ہے یہاں burn disk پر آپ نے click کرنا ہے میں نے click کیا burn disk اور اس کے بعد یہ option آگئے اس کے بعد آپ نے next پر click کر دینا ہے جو ہی آپ next پر click کریں گے تو اس طرح کہ آپ کے پاس window آ جائے گی آپ نے select کرنا ہے یہاں پر iso iso file اور اس کو آپ نے save کر کہاں کرنا ہے browse پر click کر کے میں اس کو desktop پر save کر لیتا ہوں یہاں پر اور اس کے بعد آپ نے start کر دینا ہے جو ہی آپ start کریں گے تو یہ start ہو جائے گی disk iso میں convert کرنا یہ تھوڑا تھا time لے گی تو آپ نے اس کو سمپلی ہونے دینا ہے اور پریشان نہیں ہونا یہ تھوڑا تھا time لے گا اور یہ آپ جائے سکتے ہیں کہ iso image created successfully میں نے ok پر click کیا اور یہاں دکھائے دے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں iso boot یہ جو ہے میری create ہو چکی iso file آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں اس کو cancel کر دوں گا اور سمپلی اس کے بعد میں جاؤں گا اپنے power iso start میں جائے گا بعد میں نے search کیا power iso اس کو میں نے run as administrator کر دیا ہے اور کرنے کے بعد یہاں اپنے سوڑا سا wait کرنا ہے continue on register تو میں نے یہاں پر click کیا continue on register اور اس کے بعد میں گیا tools میں اور create bootable usb اس پر میں نے click کر دیا اور یہاں پر file میں جا کے میں select کروں گا اپنی file یہ جو iso boot ہے آپ نے locate کر لینی ہے کہاں پر رکھیا iso boot اس کو میں نے double click کر کے یہاں پر آپ نے اپنی print drive چوز کر لینی ہے اور سمپلی start پر click کر دینا ہے میں نے start پر click کیا تو یہ مجھے warning دے رہا ہے کہ جو بھی آپ کا data ہے print drive میں وہ overwrite ہو جائے گا میں نے اوکے پر click کیا اپنے پہلے usb کو تقریبا 457 mb کی file تھی جو create ہوئی ہے lay soft سے اور اس کے بعد آپ نے simply کرنا کیا ہے اپنے pc کو restart کر دینا ہے تو میں گیا simply یہاں پر میں نے pc کو restart کر دینا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو password ہے وہ لگا ہوا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ password نہیں لگا میں نے ایسے restart کر کے آپ کو دکھا دی رہے ہیں تو میں آپ جب تک password انٹر کروں گا اس کے بعد ہی جا کر یہ login ہوگا یا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے password انٹر کر کے next پر click کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ login ہو گیا تو pen drive کو bootable بنانے کے بعد آپ نے simply restart کر لینا ہے اپنے pc کو میں نے restart پر click کیا اور pen drive کو آپ نے insert کر دینا ہے اپنے pc میں یا laptop میں یہ ابھی restart ہو رہا ہے تو یہ جو ہے restart ہو رہا ہے دل کا ہے میرا laptop اور دل کے لیے آپ نے f12 پریس کرنا ہے boot میں جانے کے لیے اور hp کے لیے آپ نے f9 پریس کرنا ہے اگر آپ کو کوئی اور مڈال ہے pc کا تو آپ google کر سکتے ہیں simply bootable یا bios میں جانے کے لیے کونسا function کی پریس کرنا ہے simply اب میں گیا یہاں usb میں کیونکہ میں نے usb لگا رکھی ہے usb پر میں نے click کیا اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں layer software live cd کا جو جو ایک option ہے میرے پاس آ چکا ہے میں نے اس پر simply انٹر پریس کیا اور یہ files load ہو رہی ہیں ابھی یہ تھوڑا سا time لے گی files تو اس کے بعد جو آپ کا software ہے وہ کھل کر آ جائے گا اور آپ کا جو cursor ہے وہ بھی enable ہو جائے گا مطلب mouse آپ use کر سکیں گے تو یہاں پر اب جیک سکتے ہیں کہ open ہو کر آ چکا ہے layer software تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ password recover کرنا ہے اپنی windows کا تو simply میں نے اس پر click کیا اور اس پر click کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر reset windows password رہنے دینا ہے اور اس کے بعد یہاں نیچے next پر click کرنا ہے اور yes کر دینا ہے yes کرنے کے بعد آپ نے پھر سے next پر یہاں یہ آپ کو آپ کی windows کی دکھائے گا کہ کون سا ڈیشن ہے چھوٹ بٹ ہے میری اور میں نے simply next پر click کر دیا اور یہاں پر یہ جتنے بھی user ہوں گے یہ اس کا بتائے گا کہ کتنے user ہیں آپ کے PC کے تو جس کا بھی آپ کرنا چاہے ہیں آپ اس کو simply کر سکتے ہیں simply میں نے اس پر click کر کے next پر click کیا اور اس کے بعد یہاں پر option ہے reset unlock تو میں نے اس پر just click کیا تو تھوڑی دیر بعد یہ option دے گا مجھے password reset successfully یہاں پر دیکھ سکتے ہیں password reset successfully تو میں نے ok کیا اور اس کے بعد finish کر کے simply reboot کر دوں گا اپنے PC کو آپ نے بھی ایسے کرنا ہے تو آپ کا جو password ہے وہ reset ہو جائے گا میں reboot کرنے لگا ہوں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی password مجھ سے نہیں مانگے گا یہ ریسٹارٹ ہو رہا ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی password نہیں مانگے گا directly یہ login ہو جائے گا میرے local account میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے start ہو چکا ہے میرا PC تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں simply space bar press کیا اور sign in caption دے رہا ہے میں نے sign in پر just click کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ welcome caption آ چکا ہے مطلب login ہو چکا ہے میرے account میں آپ دیکھ سکتے ہیں restart ہو چکا ہے ہو کے آ گیا ہے اس طرح کوئی بھی windows ہے اس کا password جو اس کو bypass آسانی سے کر سکتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو ویڈیو کو like and share ضرور کیجئے گا اور چینل کو subscribe کر دیجئے گا اسی طرح میں اچھے چی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں لیپ ٹاپ اور موبائل انٹرنیٹ وغیرہ کے issues کے حوالے سے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں